اسلام علیکم تمام یوٹیوب فیملی کو اور آپ لوگ کیسے ہیں لگا شکر ہے بس ہم جو ٹھیک ہیں بس آج زیادہ اتنی گرمی تو خیر آج کیا مائی شروع ہوا ہے تو گرمی اس قدر ہو گئی ہے تو مجھے لینے تھے گھر کے لیے کچھ پرانٹس لینے تھے تو میں گئی ہوں کیا کہتے ہیں آج میں نے اپنے اس بینڈ سے کا سنڈے کی چھٹی ہوتی تو میں نے کہا چلیں چلتے ہیں نرسری تو بس یہ آئی ہوں میں یہی پہ کراچی میں یہ ہے نرسری تو بس یہاں پہ میں آئی ہوں پودے تو میں نے کہا چلیں آپ کو بھی وزٹ کرا دیتی ہوں بہت خوبصورت بنی ہوئی تھی نرسری بھی اور پودے اتنے خوبصورت تھے اب جیسے یہ ہے یہ بیل ہے نا یہ اتنی پیاری بیل ہے اور اس کے اندر چھوٹ چھوٹے وائٹ پول لگے ہوئے تھے نا یہ اتنی خوبصورت تھی یہ بھی سارے پودے ہیں تو میں نے کہا چلیں آپ کو بھی دکھاتی چلوں مطلب پودے تو ہر کسی کو اچھے لگتے ہیں ہرے ہرے اور مطلب لگانے بھی چاہیں گے اتنی زیادہ گرمی ہے نا بھئی پودے تو لگانے چاہیں گے مجھے تو بہت ہی پسند ہے میں کہہ رہی ہوں نا مجھے تو بچپن سے سمجھیں شوک ہے اس کا پلانٹس کا نا بہت زیادہ تو بس یہ سارے پودے ہیں سارے گمرے لگے ہوئے تھے اتنے خوبصورت تھے فینسی بھی تھے اس کے اندر اور کیا کہتے ہیں ویسے بھی تھے بس پہلے میں نے ان سے ویجیٹیبل کے لیے تھے ایک دو مگر وہ بس میں نے ایک دو خاد ایسی ڈالی نا تو وہ کچھ جل گئے تھے تو ابھی انکیاں تھے نہیں کچھ تھے وہ میں دکھا دوں گے بھی آگے جا کے ہیں اس طرف ابھی جاؤں گی تو میں دکھاؤں گی تو میں انکیاں یہ دیکھیں ریبٹ اتنا خوبصورت لگ رہا نا ریبٹ بھی تھے انکیاں اور یہ کیا کہتے ہیں نا زائد پلے ہوئے ہوتے نا تو تو آپ کے پاس آتے ہیں یہ اتنا پیارا ہے بس یہ ان کا جو ہٹلوہ بناوا تھا نا وہاں تھا یہ دیکھیں سب فلاور کے کمی تھے ابھی تو گربیوں میں زیادہ فلاور نہیں ہوتا سدا بہاری ہوتی ہے تو کچھ تھے جو ہوتے ہیں بارہ مہین ہیں بس یہ سارے فینسی بھی ہیں اور کچھ فلاور کے بھی ہیں اور یہ تو فینسی ہوتا جو پورا اپر تک جاتا ہے تو یہ سارے ان کے پودے ہی پودے سارے رکھے ہوئے تھے اتنے خوبصورت تو میں نے کہا چلی میں دکھاتی چلتی ہو آج خیرہ سندے کا دن ہے ہوا ہی بڑی پیاری چل رہی ہے یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہے کہ اس کے اندر جائے نا آتیشی سے کلر کے پھول لگے ہوئے ہیں یہ بھی بڑی پیارا ہے اس کے پتے میں ہم چلرے لگایا تھا مگر یہ ایک ہی تھا انہوں نے اپنے زمین میں لگایا تھا گملے بھی نہیں تھا اور یہ ہے یہ بھی سب لگاوا ہے یہ سارا گلاب لگاوا ہے اس طرف جائے نا گلابی گلاب ہے ہر کلر میں گلاب تھا یہیتنا خوبصورت لگرہے تھے کچھ کھل کھلے ہوئے تھے مطلب پورا لگا رہا تھا گلاب کا کھیت لگا ہوئے نا اور یہ انہوں نے گملے میں لگائے ہوئے تھے کچھ نئے چھوٹے پودے جو ہوتے ہیں وہ لگائے ہوئے تھے یہ درخت ہے جیسے نیم میں غیرہ کے ہوتے ہیں کیلے کا بھی تھا ان کیاں کیلے کا بھی لگا ہوا تھا مدرم نرسہ یہ بہت خوبصورت اور پیاری بنی ہوئی تھی ابھی میں آپ کو آگا رکھاؤں گا یہ اس کے خجور کے تھے یہ بھی سب گملوں میں لگے ہوئے تھے بڑے بڑے نا تو بس یہ یہاں پہ ریبٹ تھے ان کو میں نے دیکھ لیا تھا تو وہ بس بھاگ جاتے ہیں نا قریب آئے تو وہ تو بس یہ یہ کہ کیمرہ تھوڑا سا قریب کر کے کو زوم کر کے بنایا ہے تو یہ اتنے آگئے ہیں ورنہ ان کے قریب جانے بھی تو وہ بھاگ جاتے تھے نا بڑی مشکل سے میں نے ان کو لیا ہے کیمرے میں نا تو وہ بس یہ بیٹھا دیں گے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کیوں اتنا پیارا ہے ریبٹ بہت ہی پیارا تھا پورا وائٹ نا وائٹ ہی تھے تھی لو اتنے پیارے تھے یہ دیکھیں یہ بیٹھا ہوا بس یہ بھاگ جاتا تھا نا اس کے ذرا سا بھی قریب ہی جا سکتے تھے یہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے ریڈ آئیز اور اتنا پیارا تھا تو یہ ادھر چلا گیا بس تو بیس یہ دیکھیں پھول ہیں اس میں وائٹ لگے ہوئے تھے خوبصورت ہے یہ پہلے ہمارے گھر میں ہوتا تھا تو بس اس کو دیکھ کے یاد تازہ ہو گئی پرانی بس یہ دیکھیں سارے فینسی ورے لگے ہوئے ہیں گملوں میں چھٹ چھٹے لگائے ہیں بس ان کے ایک چیز تھے یہ پنیری لگاتے ہیں ان کے پتہ نہیں پنیری لگی نہیں تھی گملوں میں لگے ہوئے تھے نا پنیوں میں نہیں تھے پتہ نہیں کیوں نہیں تھے ہڈ نرسری میں ہوتے ہیں تو بس یہ تھے یہ سارے میں دکھاتی جا رہی ہوں بہت لمبی کافی لمبی نرسری تھی بھائی یہ سارا گلابی گلاب پھیلاوا لگ رہا یہ تو دور سے اچھا لگ رہا ہے گلاب کا کھیت نا مطلب اتنے خوبصورت لگ رہے تھے سارے جگہ میں گلابی گلاب لگا ہوئے تھے نا مکس سارے کلرس میں تھے تو یہ تھے بس یہ بھی فینسی ہیں ڈیکوریشن کے تو بس اتنے خوبصورت لگ رہے تھے نرسری میں جائے نا تو یہاں سے نکلنے کو دیلی نہیں کرتا لگتا ہے جیسے کوئی وہ نہیں ہوتا باگ پھولوں کا مطلب پھولوں کا فینسی ورے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں تو بس میں نے کہا چلیں اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں آپ لوگوں سے شیئر کر لیتے ہیں یہ اتنا اچھا لگتا ہے مطلب گرمیوں میں تو زائد سے باتیں پودی ہیں اور یہ تو اتنے خوبصورت ہی لگتے ہیں یہ بیگن ہے نہیں ٹیمارٹر ہے ٹیمارٹر ہے ہری مرچے لال مرچ لگی ہوئے اور بیگن بغیرہ بھی تھے اچھا ان کیا زیادہ تھے نہیں پچھئی دفعہ میں آئی تھی تو لیمو کا تھا مگر ابھی کہتے نہیں لگایا نا تو اچھا فروٹس میں میں نے ان سے پوشا فروٹس میں نہیں تھے بس ویجیٹیبل میں یہی تھے اور سیٹس تھے ان کیا اور بس سائدہ تر فینسی اور فلاوری تھے پتہ نہیں فروٹس میں کیوں نہیں لگاتے اور یہی تھے سیٹس کہتے لے جائیں تو میں نے کہا چلیں فروٹس میں تو ہم گھر میں خود ہی لگا لیں گے دربوز اور ربوز کا میں نے بھی لگایا دکھاؤں گی میں آگے ویڈی ہی ہوئے نا تو بس اتنے خوبصورت تھے یہ سارے کے سارے پودے آپ دیکھتے جائیں یہ بھی ایک لگاوا تھا اتنا پیارا تھا گملے میں بڑا سا گملہ ہے نا تو یہ لگے میں ان کے سارے پودے اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں مطلب نرسری میں جائیں نا تو بس چلتے ہی چلے جائیں کہ تھی بھی کافی بڑی نہیں ہے تو یہ سارے پودے لگے میں مطلب بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے بھئی اب ہماری یہ تو خیر اتنی جگہ نہیں گے نا چھوٹی سی تو ہماری گیل رہ یہ بس اسی میں رکھ لیتی ہو یا پھر جو اوپر رنگ رکھا اس کے اوپر چڑھا دیتی ہوں بس مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے بیلے تھی نہیں وہ ایک بیل تھی نا میں کہہ رہی ہوں تو وہ منہوں نے اس میں گملے میں بولنا ہے نہیں بیچنے کی نہیں تھی نا اور منی پلانٹ بغیرہ تھا تو یہ لگے ہوئے یہ اتنا خوبصورت ہے یہ دیکھیں سارے رڈ والے اور یہ اتنا پیارا ہے نا بیچ میں سارے چاہتر ہوں گملے تھے اور بیچ میں یہ لگا ہوا تھا بس اب یہ ہے کیا کہتے ہیں نا بس میں نے آپ کو دکھا دیئے ویڈیو زیادہ رنبی ہو جائے گی اور کیا کہتے ہیں بس پھر میں جو ہے بس اللہ تعالیٰ سب کو ایمان دے سہت دے امان و برکت دے اور ویڈیو دیکھتے ہیں تو کمیٹس کر دیا گئے لائک سبسکرائب کر دیا کریں اور کیسی لگی میری ویڈیو بس اپنے کمیٹس میں بتائیے گا انشاءاللہ پھر آگئے ہیں ملتی ہیں اپنے نیکس بلوگ میں اللہ حافظ خدا حافظ